نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ دیش میں کورونا کی کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے کی ہم بات کریں تو چار ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آگئے ہیں اب دیش میں کورونا کے کیس بڑھ کر سڑھ سٹھ ہزار کے پار ہو گئے ہیں جبکہ بائیس سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ایسے میں آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے سیلون دیش میں کورونا کے نئے اڈے بنتے جا رہے ہیں کہاں کہاں سیلون کی وجہ سے کورونا کا سنکرمنٹ پھیلا ہے اور اگر آپ کو کورونا کال میں سیلون جانا ہی پڑے تو کن باتوں کا دھیان آپ کو رکھنا ہے کیا سابدھانی آپ کو رکھنی ہے اس کے عرابہ آپ کو دکھائیں گے کیا لوگوں میں سبزیوں سے کورونا کی ہوم ڈیلیوری کا ڈر ستا رہا ہے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح کی دھار میں کس طرح کورونا آپ پر اٹیک کر سکتا ہے اس طرح کا بلیٹ کیسے بانٹ رہا ہے کورونا کیا کورونا کا نئے اڈہ بن گیا ہے سیلون سیلون سے پھیلے کورونا پر بڑا کھلا سا اس طرح کی دھار میں کورونا جہاں دیش میں سیلون سے کورونا سنکرمن کے معاملے پڑھتے جا رہے ہیں خاص کر مدی پردیش میں سیلون کی وجہ سے کورونا کی کئی کیس سامنے آئے ہیں خرگون میں پولیس لائن کے سیلون کا ایک سٹاف کورونا سنکرمنت ہو گیا جس سے پہلے پچیس اپریل کو خرگون میں سیلون میں حضامت کے لیے گئے چھے لوگ کورونا سنکرمنت ہو گئے انتیس اپریل کو جبربون میں شیویں کرانے کے بعد پاک پولیس والے کورونا سنکرمنت ہو گئے خرگون میں پولیس لائن کے سیلون کا سٹاف کورونا سنکرمنت ہونے سے ہڑکم میں ہے زلے کی پولیس لائن کے پولیس کرمی اور ان کے پریواروں کو بھی کارنٹین کر دیا گیا ہے سنکرمنت سیلون سٹاف کے کانٹیکٹ میں آئے پولیس والوں کی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے ایک اپنے خرگون ڈی ایر پی لائن سے ہے اس کا سننیم آیا ہے کہ وہ سیلون کا کام اپنے سرکاری جو پولیس کے جوان ہیں ان کا کام کرتا تھا تو اس کا بھی پاجوی آ گیا ہے مہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سبی کے سیمپل لیے گئے ہیں جس میں سے صرف یہ آٹ آئے اب یہاں جو ڈی ایر پی لائن والا ہے ان کے کانٹیکٹ والے کو ٹریس کر کے ان کے سیمپلنگ کرنا پڑے گی اب ان تصویروں کو دیکھئے کرونا کال میں ایک ویختی کو ہجامت بنوانا مہنگا پڑ گیا یہاں کے ویجے نگر میں پولیس کے ڈرون میں ایک چھت پر ڈاڑی کٹنگ بناتے ہوئی یہ شخص قید ہو گیا کیمرے میں دکھائی دیا کہ ایک باربر ایک شخص کے بال کٹ رہا ہے جبکہ موقع پر دو تین لوگ موجود تھے بس کیا تھا موقع پر پولیس مہنچ گئی اور باربر اور ہجامت بنوانا رہے شخص کو حراست میں لے لیا گیا جبکہ اپنی باری کے انتظار کر رہے لوگ رہا پچک کر ہو گئے دراصل لوگ ڈاؤن تری پنٹوں میں اورنج اور گرین زول کے علاقوں میں سیلون کھولنے کی چھوٹ دے دی گئی ہے تصویر دلی کے پاس ہریانہ کے گھرو گرام کی ہے چالیس دن بعد یہاں جب سیلون کھولے ایسی تصویر دیکھی سیلون سٹاف کا ڈرس دیکھی جیسے سواستے کرمی اپنے اسپطال میں پی پی کٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں ویسی کچھ ڈریس ان لوگوں نے پہن رکھی ہے کرونا کال میں یہ سٹاف نہ صرف اپنے لیے ساپ دھانی بڑت رہے ہیں بلکہ اس کے ذریعے اپنے گرہکوں کی صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے پوری بیوستہ کی ہوئی ہے ہم نے جب سلون اوپن کیا ہے تو پورا سلون دس انفیکٹ کیا ہے ہم لوگ سینٹائز کر رہے ہیں بار بار پورے سلون کو پورے فلور کو جسے لوگوں میں کسی طریقہ کا ڈر نہ ہو آپ بھی اگر کرونا کال میں ملی چھوٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں سلون یا بیوٹی پارلر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی بہت سادھانی بڑتنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ سلون سے آپ اپنے گھر پریوار کے لیے کرونا وائرس ساتھ لے آئیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ آپ کی نیسیسٹی ہے تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ بہت بہت ضروری ہے کہ آپ فل پرپورشنز کے ساتھ صرف ان سلونز میں جائیں یہاں پوری احتیاط بتی جا رہی ہے جیسے کہ ہمارے سلون کے اندر آڈڑی کئی چیزیں آ چکی ہیں کئی آنے والی ہیں جیسے کہ when you enter the salon you will be entering through a spray tunnel پردھرمنترین دریندر موڈی کہہ چکے ہیں اب جان بھی جہان بھی کرونا کال میں ایسی تصویریں لگاتار آ رہی ہیں کہ سنکٹ ابھی ٹالا نہیں ہے ایسے میں تن کی خوبصورتی بڑھانے کے بجائے کچھ اور دن کا سلف کنٹرول آپ کو کرونا سنکرمنٹ سے دور رکھنے میں مددکار ثابت ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی